موسیقی میں اسے زخم پر زخم دوں گا اور اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا موسیقی 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 خان بابا میں لاہور گیا ہوا تھا لاہور؟ وہ کس لیے؟ وہ اچھلی مال کی دیلیوری لینے گیا تھا پاڑ میں گیا تمہارا مال اور اس کی دیلیوری تم اتنے بڑے بزنسمن کب سے بن گئے ہو ہاں؟ خان بابا کیا مطلب ہے؟ میں نے تمہیں شہر بزنس کر کے چند لاکھ روپے کمانے کے لیے نہیں بیجا میں نے تمہیں کسی اور کام کے لیے بیجا تھا یاد ہے تمہیں؟ جی خان بابا یاد نہیں ہاں یاد ہے تمہیں تم تو بزنس کے جمیلوں میں ایسے علچ کے رہ گئے ہو کہ یہ تمہارا اصل کام ہے وہ تو تم سے ہوا نہیں آبی تک خان بابا آخر بزنس بھی تو بھائی گولیں مارو بزنس کو دوب جانے دو پچاس ساٹھ لاکھ روپے کیا فرق پڑتا ہے مجھے؟ تمہیں جس مقصد کیلئے شہر بیجا گیا ہے اس پہ توجہ دو بیٹا بیٹا جب تمہاری شادی ہو جائے نا پھر جو چید میں آئے کر لینا اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر لو ہاں ہلو سلام علیکم جی فیصل صاحب سے بات کر رہی ہے سلام علیکم فیصل صاحب جی سر آہ سوری سر میں اپنا نام بتا تو نہیں بتا سکتا جی ہاں ہاں سر بس مجھے اپنا ایک ہمدر سمجھ دیجئے جی سر ایک بہت عام اطلاع آپ کو دینی تھی ہاں سر بادر سر یہ ہے کہ پشتے دنوں جو ہاں 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 موسیقی 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 جو ہم نے آپ کے گودوام کی تلاشی لینی ہے ہم تلاشی لینگے آپ یہیں پہ روکیں موسیقی کیوں رسالدار کچھ ملا کیا کچھ نہیں ملا بہت افسوس کی بات ہے رسالدار تم لوگ ہر رہے غیرے کی چھوٹی اطلاع پہ یہاں دوڑے چلے آتے ہوں اور ہم جیسے شریف لوگ کی پھگڑیاں اچالتے ہو خان صاحب ابھی ہماری تلاشی پوری نہیں ہوئی ہے تمہارے اس فارم حوض میں کوئی اور گودام بھی ہے ہاں ہاں گودام تو نہیں ہے البت ایک گوڑوں کا استبل ہے جب ہم یہاں آئی ہی چکے ہیں تو لگے ہاتھوں وہاں کی بھی تلاشی لے لیتے ہیں شوق سے اور ہاں رسالدار اگر استبل میں کوئی تمہاری مطلب کی چیز ملے تو ہمیں بھی بتا دینا ہاں ہم یہی کر رہے ہیں تمہارے انتظار میں اب جاؤ موسیقی 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 خان صاحب ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں ہاں ہاں شوق سے اپنی ڈیوٹی کرے لیکن ایک بات یاد رکھنا آئندہ کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر یہاں چلے مات آنا مجھے تم لوگ کی چہرے دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے جاؤ خان صاحب اچھا ہوا کہ آپ کو بربت پتہ چلا بلکہ کڑ بڑ کر دیتے تیر ارشدہ جمشید خان نے زندگی میں صرف دشمن نہیں بنائے ہیں بلکہ بے شمار دوست بھی بنائے ہیں جو مشکل وقت پہ کام آتے ہیں اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دشمن بنانا آسان ہوتا ہے لیکن دوست بنانا بہت مشکل ہوتا ہے میں نے تمہیں شہر بزنس کر کے چند لاکھ روپے کمانے کے لیے نہیں بیجا میں نے تمہیں کسی اور کام کے لیے بیجا تھا یا بھی تمہیں بھئی گولے مارو بزنس کو دوب جانے پہ پچاس ساٹھ لاکھ روپے کیا فرق پڑتا ہے مجھے ہاں تمہیں جس مقصد کیلئے شہر بیجا گیا ہے اس پہ توجہ دو کیا ہے کیا ہے ہاں 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 بھائی عمریکہ میں شادی کر کے گرین کارڈ ڈر کیا بن گئے کہ ہم دوستوں کو بھلکل بھلکے جاتے ہو پوری جہار تال کے بعد آئے ہو تم وہ بھائی میرے شادی کا یہ ہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ انسان بری صحبت سے بچ جاتا ہے اچھا تو اب ہماری صحبت بھی بری ہو گئی میں ہی بھائی مزاگ کر رہا تھا حقیقت یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد انسان کو بہت ساری ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگتا ہے یہ تو ہے تو بھائی میرے میں یہی چاہتا ہوں کہ تم بھی شادی کر کے ایک ذمہ دار شخص بن جاؤ فروغ میں سوچوں کے اب شادی کری کیا بات ہے اس کیوں رہو تو اچھتے ہی رہنار زندگی بار کبھی سریعت مت ہونا پلیز یار فروغ میں سریعت ہوں ہے سریعت واقعی تم سریعت ہو اچھا تو یہ بتاو کسی لڑکی کو پسند کیا ہے یا نہیں کیا مطلب ہے تمہارا مطلب یہ کہ کوئی شادی وادی کی بات چلائی ہے یا نہیں جیان ہاں تو وہ تم لنگور کے ساتھ شادی کرنے میں راضی ہو گئی ہے پھر بازار پھر بازار نہیں بھائی نہیں میں پوچھ رہا ہوں ہاں یار میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں وہ شادی کے لیے رسا مند ہو گئی ہے واقعی تو کوئی مو مٹھا کر آؤ کوئی پھلا ہو پھلا ہو ہاں یار فروغ تم اتنے عرصے بات نہیں کیا خیال ہے کہ میں تمہیں صرف چائے پر تولیٹر کھا سکتا چلو کسی اچھے سیوٹل میں میں تمہیں لنچ کروا دیتا ہوں مجھے کہہ رہے ہیں تمہیں کہہ رہا ہوئی چلے پیس یار فروغ تم پچھپن کا تمہارا وہ ہاتھ ہے مجھے مخبری کرنے والے کا کچھ پتا چلا خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ مخبری ہماری کسی عدمی نہیں اسی پکی اطلاع کے بغیر ہماری گداموں پر چاپا مارنے کا کسی کو جراتی نہیں خان صاحب ہماری راستی میں کوئی سام ضرور ہے اب سام دل سے باہر آئے گا تو کچھ پتا چلے گا ارشدر اپنے بندوں پر خامخا کا شک کرنا اچھی بات نہیں ہے شاک افتدام میں تو کمزور بال کی طرح ہوتا ہے لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ذاتے کے گہری کھائی بن جاتی ہے جسے پاکنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن خان ارشد یہ کام جس نے بھی کیا ہو اس کا نتیجہ ہمارے حق میں بہتر ہو گیا وہ کیا سپا ہے ہمارے فارم ہاؤس اور گداموں پر ان کے ناکام چاپے سے ہماری پوزیشن اور موپوٹ ہو گئی ہے اب آئندہ وہ لوگ جمشید خان کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ایک بار نہیں ایک سو ایک بار سوچیں گے ہرانگی کی بات ہے کہ چھاپے کے دران جمشید خان کے گدام سے مال برامت کیوں نہیں ہوا کمال صاحب ہو سکتا ہے کہ آپ کو ملنے والی خبر درست نہ ہو نہیں 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 میری انفرمیشن کبھی غلط نہیں ہو سکتی تو پھر جمشید خان نے باری رقم دے کر معاملہ رفا دفا کروایا ہوگا ہم یہ ہو سکتا ہے کمال صاحب بہت کچھ بھی ہوا یہ سب کچھ ہونا نہیں چاہیے تھا ہم ہم جمشید خان کب تک تُو میرے ساتھ چوے بلی کا کیل کیل ہوگے آخر ایک نہ ایک دن تمہیں اپنی شکست تسلیم کرنا پڑے گی اور اس دن تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا اگر یہ جائداد کے تمام کامزاد اس فائل میں ہیں آپ آفیس شاکر جیر تفصیل سے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے میٹم اسکیوز می میٹم جی آپ کا مطلب جائداد کی باقاعدہ ٹرانسفر سے ہے یا آپ وسیعت کی صورت میں ایسا کرنا چاہتی ہیں انسائر صاحب فیلحال تو وسیعت کی صورت میں کریں میری تمام منکولہ اور غیر منکولہ جائداد کا آدھا حصہ آپ سمرین اور عاصف کے نام کر دیجئے میں چاہتی ہوں کہ ان کی شادی کے بعد میں یہ گفت کی صورت میں دوں میڈم کیا آپ سوچ سمجھ کر ہوش و حواس میں بلنجبر کرنا چاہتی ہیں انسائر صاحب میں بلکل ہوش و حواس میں ہوں دیکھیں نا سمرین میری اکلوتی بیٹھی ہے ویسے بھی تمام جائداد کی وارث ہے میرے بعد یہ سب کچھ اسی کا تو ہے ہم ٹھیک ہے میڈم میں آپ کی خواہش کے مطابق ڈاکومنس کیار کرلوں گا اور بہت جند آپ تک پہنچا دوں گا مجھے بہت جانتے ہیں کی خانتر کیسے چل رہے ہیں فصل مسل خان صاحب اس دفعہ بارشیں ہوئی ہیں ان شاء اللہ فصل اچھے گزارہ ہو جائے ك Roman کہ یہ ہم جاؤيت Fans ٹ Proteome جoire ٹ Flex ٹ 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 خان صاحب ہماری مخبوری کرنے والے کا کچھ پتا چلا ہے نہیں خان صاحب میرے تو خیال ہے کہ مخبوری کمال جانگی میں کیوں ہو سکتا ہے کمال کی اس کانٹی کو کیوں نہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے نہیں کمال کوئی خاندانی رئیس نہیں ہے نو دولت دیا ہے ایسے لوگوں کو ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان سے ان کی دولت شین دیا ہے وہ خود مر چلیں گے ہاں خان صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن دیکھو شاید خان تم لوگ کو پتا نہیں ہے درخت کی شاخوں کو کٹنے سے کچھ نہیں ہوگا درخت کو اگر ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے تو اس کی جڑوں کو کٹنا ہوتا ہے میں کمال جانگی کی جڑوں پر وار کرنا چاہتا ہوں جڑوں پر مگر وہ کیسے خان صاحب دوکیر کو میں نے شہر کمال جانگیر کی جڑوں کو کٹنے کے لیے بیچا ہے وہ اس وقت اس کے جڑوں کو اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہوگا تمہارا یہ کام ابھی تک نہیں ہوا میری موہ تو ہو جائے کام اگر وقت پر نہ ہو تو کیا فیدہ ہو کیا مطلب مطلب یہ کہ سمرین کی شادی آسف کی ساتھ ہو جائے گی اور تم یوں ہی دیکھتے رہے جو گے نہیں کمال صاحب ایسا نہیں ہو سکتا سمرین کی ماں ایسا چاہتی ہے جیسے ایسا ہی ہوگا جیسے وہ چاہتی ہے اور کمال صاحب آپ ایسا نہیں چاہتے کہ سمرین کی شادی آسف کے ساتھ ہو جائے گی افکورس میں نہیں چاہتا کہ سمرین کی شادی آسف کے ساتھ ہو لیکن آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں تمہیں آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے پیڑ گرنے سے نہیں چلے 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 کامال صاحب میں پیڑ نہیں ملتا لیکن آپ یہ آم موسیقی لائے سکتے ہیں اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے مسئلہ مسئلہ یہ کہ آسف کے ساتھ میرا کوئی پرانا ڈسپیوٹ لائیکن ڈس لائیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا مفاد نائٹنگ میرا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے میں نے چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی سمرین کے ساتھ ہو جائے اور تمہیں کروڑوں کی جائداد ملتا ہے کامال صاحب اس کروڑوں کی جائداد کامال صاحب اس کروڑوں کی جائداد میں آپ کا حصہ میرا عرض میں کوئی مفاد نہیں ہے میں تو صرف تمہارا بنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کامال صاحب تینکیو آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے سوچنے کے لئے تھوڑ سے وقت چاہتے ہیں ہم ہم کیوں نہیں ٹیک کیو ٹائم تم اس سے کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں ایک دوست کی ایسے سے جو بھی تم مناسب سمجھو شکریہ مجھے آپ نے دو کپچی کوفی بنا کر دیا اس کا مطلب ہے شاہین ، آپ کے پاس شادی کے پاس شادی ہے ہاں ، بہت شادی ہے یہاں ، جب آپ کا شادی ہے مجھے کہا ، آپ کا شادی ہے ہراد ، بہت شادی میں بہت دیا ہے کیوں؟ اس لئے کہ مجھے ابھی اپنی پسند کا لڑکا نہیں ملا اور وہ جی پینک مینیجر ہے اس کا کون؟ آسیف وہ صرف میرا جسے دوست ہے بس تو سمیل ، کیا دوستی کا وشتہ شادی میں نہیں بدل سکتا جس طرح میری شادی ہوئی شاہین ، یہ ضروری تو نہیں دوست صرف دوست بھی تو ہو سکتا ہے لیکن سمیل ، تم کیا سمجھتے ہو کہ آسیف تمہیں شادی کے بعد شاہر کا پیار نہیں دے گا میں نہیں جانتی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو مجھے چاہے میں بھی اس سے پیار کروں میں صرف اتنی بات جانتی ہوں کہ دوستی کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن شادی صرف اس سے جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کا مطلب تم پسند کی شادی کرو گی ہاں اور گھر والوں کی پسند ہمارے گھر میں تو کوئی رہنے سوائے ممی کے اور میں جانتی ہوں ممی میری پسند کو کبھی انکار نہیں کرے گی اچھا تو کمال جانگیر سمرین کے ساتھ شادی کیلئے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے جی خان بابا کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ وہ شادی کیلئے تمہاری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے جی خان بابا سوچا تو بہت ہے مگر مجھا سمجھ میں نہیں ہے اسی لئے تو آپ سے مشکرہ لینے کیلئے فون کیا ہے میرا خیال ہے کہ تم اس سے مدد لے لینا چاہیے بابا جانی یہ جان کر بھی کہ فو آپ کا دشمن توکیر ہم دشمن کو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ہی شکست دے دیتے ہیں اچھا تم یہ بتاؤ تم نے میرے اور اپنے تعلق کے بارے میں تو کچھ نہیں بتا ہے اسے نہیں نہیں باتا بلہ میں ایسی غلطی کر سکتا ہوں ہم تب تو تمہیں اس کی مدد ضرور لے لینے چاہیے ٹھیک ہے باب جان میں اسے بات کروں اوکے بٹا کمال لائلم میں خود اپنی پاؤں پر کھلاری مارنے جا رہا ہے وہ خود میرے بچائے ہوئے جال میں پسنے آ رہا ہے اس سے اس کے بدقسمتی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے ہم 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 مجھے میرا جو کچھ ہے وہ تمہارا نہیں ہے تو تو برس کھرا جو یہاں بیٹا بیٹا زید نہیں کرسے یہاں بیٹا یہ دیکھو کنی کیاری دیکھ رہی ہے ممی یہ سب کیا ہے بیٹا میں تمہیں اس کرسی پر بیچا دیکھنا چاہتی اور اسی بھی میں یہ چاہتی ہوں کہ تم دیکھو پریکٹکل نائک کیا ہوتا ہے بیٹا میرے کاندیاں بہت کمزور ہوتا ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ پرسنس یہ کاروبار ان سب کا بوشت ہوں اپنے مصبوت کانوں پر اٹھا بیٹا بیٹا کیا یہ سب ضروری ہے ضروری ہے بیٹا بہت ضروری ہے دیکھو نا یہ ایک نیچل برتس ہے ہر آنے والے کو ایک دن جانا ہوتا ہے بڑوں کو چھوٹوں کے لیے جگہ چھوڑنی ہوتا ہے اور پھر ایک دن بیٹا 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 جو میرے باتت ہے بیٹا دیکھو سچا موسیقی ہلو سمرین کیسی ہو موسیقی ہاں سب ٹھیک ہے تم کیسی ہو میں بھی ٹھیک ہوں کافے دنوں بات کن کیا اور تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا آنا تو دور کی بات ہے تم تو جانتی ہونا کہ ممی کتنی مصروف رہتی ہے اور ان کی وجہ سے ہم نہیں مل سکتے سمرین تم آنٹی سے کہہ کر ایک آتھ دنوں کے لئے ہمارے گاو آ جاؤ اکیلی تو نہیں آ سکتی ممی سے کہوں گی اگر وہ مان گی تو ٹھیک ہے ورنہ تم کوشش کرو گی تو آنٹی وقت میں کل ہی لے گی ایسے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی بہترین 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 کامال صاحب یہ ہے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کیوں خیریت ہاں سمرین اس وقت آسیب کے ساتھ اس کے آفس میں بیٹھی ہے تم ابھی اور اسی وقت اس سے جا کر ملو لیکن کامال صاحب میں باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا تم فارم جاؤ بہترین 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 جا جلد تو وزیر کے سامنے بہترین مجھے گا پھر میں دیکھوں گا کہ مات تمہارا مقدر کیسے نہیں بنتی آپ نے خود شاپنگ کرتے ہیں ہم نے خود شاپنگ کرتے ہیں تمہاری ٹائی بہت اچھی لکھئی ہے شکریہ 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 آپ جانتے ہیں مجھے 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 کوئی بار پر ڈیجی مجھے 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ سمیر صاحب اور سمیر صاحب ملتا ہے ملتا ہے شاید ہماری ایک حادثاتی مراکات ہو چکی ہے مسٹر سمیر ہماری اکانٹ آل رہا ہے اور مسٹر سمیر ریسیڈلی فارن سے ہے اور یہاں اپنا سوفیہ کا بزنس شروع کی ہے اچھا فورن میں آپ کہاں کہاں رہے ہیں تقریباً پوری دنیا دیکھ شکا ہوں سوائے چند ممالک کی باو آپ تو بہت لیکھی ہیں مسٹر سمیر اس میں لکھی کیا بات ہے اکیسویں صدی میں ہمیں دنیا ایک چھوٹی سی گلوبل ویلیج کی صورت اختیار کر چکی ہے اب تو ایک ملک سے دوسرے ملک جانا بہت آسان ہے سمیر مسٹر سمیر بہت دلچسپ شخصیت کے مالک ہے جی چاہتا ہے کہ دن بر ان کی باتیں سنیدیں جی تو میرا بھی چاہ رہا ہے لیکن اس طوق میں جلدی میں ہوں اصف میری کاری کے اراغ میں تو مجھے خرد راب کر دو کا محب میرے لیے اڈ آفیس سے ایک فون ہا ہے تم ایسا کروکے ٹیکسی میں چلی جاؤ کیا میں ٹیکسی میں جاؤں اصف سمرین کو کوئی بات نہیں سمرین تم سمرین کی ساتھ چلی جاؤ اکی 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 سیو انشاءاللہ سیو نیکس لابیس آئی من موسیقی 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 اپ کی کھوٹی تو آپ کی طرح خوبصوری شکریہ موسیقی ابھی آپ میرا شکریہ دعا کریں گی اور چای کے لیے مجھے کہیں گی ایسی کھوٹی میں آپ کو چایی زرور کیا آئی ناپیس ناپیس موسیقی 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 تمہارے بغیر میرا بچو کرچیوں کی طرح ٹوٹ کر اکھڑ گیا مگر 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 میری انہ نے سمیٹھے لکھا تمہارے بغیر میں دل دل مرنے کی باوجود اپنی وجود میں پوری طرح زندہ ہوں بلکل ان پر شکو اچھائے بات آلم کی طرح جن میں صرف مورتہ لاشی ہوتی ہے موسیقی ممی ممی موسیقی 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 موسیقی